عرفان صدیقی میں پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت نہیں مانتا یہ ایک غول ہے سیاسی جماعتیں بات کرتی ہیں کمپرومائز کرتی ہیں پیچھے ہٹتی ہیں لیکن خان صاحب جوائنٹ سیشن میں آتے تھے تو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے اور دوسری طرف مو کر کے بیٹھ جاتے تھے اے جیسی اگل عرفان صدیقی دی دسینا اس بابے نو تے وہ سا کہاو چبل آ تو سیاسی پارٹی جیسی چیز نو سمجھنا ہے وہ دا سانو پتہ ہے تو سانو سمجھا منا آگیا ہے کہ پی ٹی آئی نو تو سیاسی پارٹی نہیں سمجھا وہ پاکستان دی چھتر سالہ تاریخ دے بے جی پہلا ہی تا سیاسی دان آیا ہے وہ پہلا ہی تا سیاسی پارٹی آئی ہے جہاں اگل کیتی ہے منافقہ در نال پیٹے ہویا پکھوڑا تو سمجھا نیسو بنایا ہے وہ صدی صدیق علکنے دا ہے کہ اپسولیوٹلی ناٹ وہ آدمیں کیوران آلہ ہاتھ نہیں ملا منا وہ ایک ہی سیاست ہوئی جیسی پچھے دے چھتر سالہ تھی کیتی ہے تو ہیک چنگے بھلے ہس دے وسدے ملکنوں جنوں وہ سچ سمندر پار اور گورا بھی آدائی اے سونے دے چڑیا ہے تو انہوں تسوی گدر تے انہوں جڑا نا جیکال بنا دیتا ہے انہوں کسے کھاتے دا نہیں چھوڑیا ہے اے وہ دے لاش دے مکھیاں بھین بھین بھینجیاں پہیاں تو ساں جڑا نا وہ دے لاش نوں بے کورو گورو کفن چھوڑ کے تو بھاج گئے انہوں تو آدھے پناہ جڑی ہے وہ گورا ہے جڑا اے سونے چڑیا چڑیا دے دولت لٹنوہا سیتھے اندائی تو بیلکل اسے دے نقشہ قدم تے ٹوڑ دے پہ ہو تو ساں جڑا نا پتہ نہیں کیے سمجھ بیٹھے ہوگئے دے تقلید کرنے بڑی ضروری ہے اس پر ہوں کہ انہوں نے جڑا راج کی تا پوری دنیا تے تے ہیک وقت تے ہویا کہ انہوں نے سورج گروہ اپنا ہی ہوا دا انہوں نے مملکہ دے اتنے وسیع ہوگئی تو بات ہو کھے دے گیا وہ برطانوی راج کی تھے وہ کجراندھا ہے وہ کیسر ہو کسرہ کی تھے تو ساں کیری سیاست دے گل کرنے دے تو ساں اس سیاست منے دے ہو اے تیرے اندروں بلیندہ پہ لفافہ اے تیرے اندروں کوئی صحافی نہیں بلیندہ پہا قبر اے تیریاں میں لگتا ہوں اسے طریقے نال ہیں جس طریقے نال وہ سہیل وڑیج دے ایک موڈل سیاسی خاندان اور سیاسی پارٹی جیدے متلک وعدہ ہے کہ وہ اپنی سیاسی طبعی زندگی پوری کر چکے ہیں تو وہ اپنی سیاسی طبعی زندگی دی چمچا گی دی دی لائف پوری کر چکے ہیں وہ تیرے دام میں جنہوں وہ خم نہیں وہ گھر نہیں وہ زور نہیں وہ زور تیرے بیانی ہیں جس لئے عبام الناس اور مخلوق خدا مفادات منافعی کوئی کام کرے بندہ وہ دی گال دی وزن کلائی نہیں آسکتا وہ کلائی سرکھلو نہیں ہو سکتا نہ اس دنیا دی وزن نا آخرت اتھے بھی سوال ہوں رہا ہے ایک بڑی بریق پل ہے پل سرات دینوں آکھا بیندہ وال تو بھی بریق بلکل جنہیں اگر مگر بلکل گنجائش کو نہیں سدھا سدھا انصاف ہو سی وہاں کیا ویسے ہاں بھے تو وہ کیدہ قصور کیتا ہے تو حقوق کے لئے بات جڑے نا پورے نہیں کیتا ہے اپنے انسان بھرامہ ذات و نقصان کیتا ہے تینوں وہی انسان جڑے نا وہ پنجی کروڑ عوام پاکستانی جنہیں زندہ اللہ شام بڑھا دیتا ہے آپ نے انہاں نظریات دی بنیاد تھے کہ تو انہاں عمران خانہ جی سچی گل سچا بیانیاں سچی سیاست جڑی ہے خریدو فروغ تدیگا لائی جیدوے کیک بیکس اور کمیشن آن جیدوے جیدوے چھانگا مانگا آپریشن آئی جیدوے 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 نا ہورس ٹریڈنگ آئی انہاں تسا سیاست سمجھ دیو انہاں ڈائی لاغ آ دیو بھی تو میری کانڈ کھرکتا ہے میں تیری کانڈ کھرکتا ہے تو ہون دے جواب وہ جیدوے پنجی کروڑ عوام جنہوں لاش بنا کے ہیں اے دی مافی تنو اوہ پنجی کروڑ عوام دے سکتا ہے اے میں اللہ اپنے اختیار ایک چیز نہیں رکھی کہ نقصان تو اپنے کیسے انسانی جانتا کریں انسانی مخلوق مخلوق کے خدا دے حقوق دا نقصان کریں تو وہ دی مافی میں نہیں دے سکتا ہے ایوہ مخلوق کے خدا ہی جیدو اے دی مافی دے سی اوہ سے لے بعد تساہی دے دے بیکھنا ہے تو انہوں کوئی نظر نہیں آمنا تو انہوں سارا پتا ہے سمجھ دے ہو کہ تساہی جڑے باطل دے رستے دے بھائی دے پہو تساہی نہیں ان المنکر دے شکار ہو تساہی جڑے نا حق دی گال نہیں کریں دے پہو تساہی جڑے نا یزیدیت دی پروکاری کریں دے پہو تساہی حسینیت دا رستہ نہیں اختیار کیتا اور اس پاروں جڑے حسینیت دا رستہ آئی انہوں آ دے ہو اوہ دی سیاستنو تو سیاست نہیں منے دا ہو انہوں غال سمجھنا ہو اوہ غال نہیں اے غال اوہ ہے اے ابابیل دا غال ہے جڑے نا آیا ہوتھے تے خانہ کعبہ دے ہوتھے اب رہا دے ہاتھیاں دا کچو مر کٹ کے رکھ دیتا اور جڑے نا انہوں روئی دے گالیں دے ترہ بنا دیتا پہنجی کے رکھ دیتا جو ہے پنجابی جگہیں دے کہ انہوں چھوٹے چھوٹے جانوار ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں اپنے چھوٹیاں چھوٹیاں محصوم کیوں جاندہ لے چھوٹے چھوٹے پتھر پکڑ کے اب رہا دے اتنے بڑے ہاتھیاں نوں پنجی کے رکھ دیتا اے اوہ غال ہے انہوں نے اس غال لوں آکھو بھی اسے جنہوں آکھے آ بھی یہ جنہوں نے یہ ڈائیلوگ نہیں کرے دے اے ہاتھیاں نالتے اب رہا دے نال انہوں کوئی گالبات نہیں کیتی اے تا جنہوں نے اس میارتے پورے نہیں لاندے اے تا غال ہے اے کوئی اورگنیزیشن ہی نہیں اے کوئی سیاسی گروپ بھی نہیں اے کوئی کسے دین دے نمائندہ ہی نہیں اے گلن جڑیان رہ گئے ان پچھان ساریاں جاننا ہے تو تے جان کے جڑھانا وہ آکھے آئی تو بڑے اٹل واضح طور تھے کہ دسو اگر میرے ہاتھ دے ویچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے جس لئے آکھے انہوں نے چاچے آکھا اگر میری موٹھ دے ویچ کے ہے اے تو داستے میں اللہ دستا چاہ نبی مل لے ساں تے حضور آکھے کہ میں دستا یا جلی تیری موٹھ دے ویچیز اوہی دستے تے اتنے دیت تے انا کنکنیاں کلمہ پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو جھٹک کے سٹ گھتے آکھے تو جادو گئے تے تساں اوہ لوگو تساں نہیں مننا تو آرے سینے دے اتنے کفر چھا گئے اور ملک دشمنی ہے عوام دشمنی ہے سینے دے ہوتے کہ تساں کلائی نیسو دھرنا تساں حق نو نہ حق لا قانونیت نو قانون اور غیر آئینی حرکار نو آئینی اور غیر اصولی سیاست نو اصولی آکھنے یہ تو آرہ بطیر ہے جی دی پاروں تو اتنا لمبے قد کاتھ آلا وہ اونڈ دے بلان آلا وہ جڑا ہے سوہیل بڑیچ وہ آدھا ہے وہ آدھا پہ نا لے کے وہ عرفان صدیقی صاحب سون لگو وہ نا لے کے آدھا پہ ہے جیدہ نواز شریف اپنی سیاسی طبعی زندگی پوری کر چکے ہیں عمران نواز شریف اپنی سیاسی طبعی موت مرندے قریب ہے وہ ساکھیں نون لیگ اپنی سیاسی طبعی زندگی پوری کر چکی ہے نون لیگ اپنی سیاسی طبعی موت قریب ہے وہ اے او ہے ڈیفینیشن تو آدھے اپنے لفافی سے فافی دی جیدہ سیاست دے متعلق دسیدہ پہ جیدہ اس بیان دیتا ہے سوہیل وڑیج او دی کتئی اور اٹل اور بالکل کلیر مطلب اے ہے کہ اوہ عمران خان حقیقی سیاست دا جیدہ طریقہ کار اور حقیقی سیاست دا منیدہ پہ اور او جیدہ سزا دے ہے ہمیشہ واسطے جینا دکل مفادات بھی تیری طرح حاصل گیتن انہوں آدھا پہ بھی وہ باتل ہیں انہوں دے سیاست سیاست نہیں وہ غیر حقیقی سیاست ہے اصل حقیقی سیاست جیدہ وہ عمران خان دی ہے کہ وہ جیدہ نے ایک ایسی آواز بلند کی تی کہ وہ جیدہ پاکستان دی یوتھ دی ہنڈرڈ پرسنٹ دی دل دی آواز بن گئی انہوں دے ذہن دی سوچ دی اکاسی کی تی اس اور کچھ ہی نہیں کی تا انہوں لوگاں دی جیدی سوچ آئی لوگاں دی تمنا لوگاں دی خواہش انہوں الفاظ دا روپ دیتا ہے ایدھا نہا ہے عمران خان ایدھا نہا ہے تحریک انصاف نتنگ ایلس